آج کے سمیہ میں لوگوں کو بالوں کی سمسیہ سے جھوڑنا پڑ رہا ہے کم عمر میں ہی ینگسٹر کے یا تو بال سفید ہو رہے ہیں یا پھر انہیں جھڑتے بال اور گنجے پن کی سمسیہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے لئے لوگ تمام طرح کے علاج کرتے ہیں اس کے علاوہ ینگسٹر باڈی بیلڈنگ پر بھی کافی دھیان دیتے ہیں اور جم میں گھنٹوں پسینہ بہاتے ہیں ایسے میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ زیادہ ایکسرسائز کرنے سے بال جھڑنے کی سمسیہ ہو جاتی ہے ایک ویب سائٹ کی ریپورٹ کی معنی تو فٹنیس جھرنی یعنی ورک آؤٹ کرنے کے دوران بال جھڑنے کی سمسیہ عام بات ہے دراصل بال جھڑنے اور گنجے پن کے لئے مکھے روپ سے ڈی ایچ ٹی کا بگڑا ہوا لیول جیمیدار ہے اس کا لیول ٹیسٹ و ٹورین بڑھنے سے ایک ہائی ہوتا ہے دوسری طرف یہ بھی فیکٹ ہے کی بوڈی بیلڈر اور ایتلیٹس ٹیسٹ ٹورین بوشٹر یا سپلیمنٹ لے کر اپنا ٹیسٹ ٹورین ہائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے میں ٹیسٹ ٹورین بوشٹر لینے کی وجہ سے ورک آؤٹ کرنے والوں کو ڈی ایچ ٹی لیول بڑھ جاتا ہے اور یہی بالوں کا کمجور ہونا اور گنجے پن کا کارن بن جاتا ہے ریسرچ کے مطابق بالوں کا جھڑنا لو کارب ڈائیٹ کا پرینام بھی ہو سکتا ہے وجن کم کرنے کے لیے لوگ کاربو ہائیڈریٹ کا انٹیک کم کر دیتے ہیں اور ایک سٹڈی میں پنتالیس لوگوں کو لو کارب ڈائیٹ کیٹو ڈائیٹ دی گئی ان میں سے دو لوگوں میں بال پتلے ہونے اور بال جھڑنے کی سمسیہ دیکھی گئی کئی پروشوں میں انوانشک روپ سے بھی بال جھڑنے کی سمسیہ ہوتی ہے یدی ورک آؤٹ کرنے کے دوران ان کے بال جھڑے رہے ہیں تو آپ اسے کنیکٹ کر سکتے ہیں جانکاروں کی مانے تو بالوں کی جھڑنے کی سمسیہ کے لیے کئی دوسرے فیکٹر بھی جمعہ دار ہو سکتے ہیں جیسے پردوشن، گلت خان پان، کیمیکل، ریاکشن، انفیکشن یا سکرمن سورائے ایسس ہونے پر اتیادھک تناو یا کوئی بیماری تھائرائیڈ کا اسندلیت لیول، انٹی ہیئر فال سپلیمنٹ لینا شیمپو کنڈیشنر کا زیادہ استعمال کرنا ادھک ہیئر سپری کا استعمال کرنا اگر کسی شخص کے بال بوشٹری یا سٹیرویڈ لینے سے پتلے ہونے لگتے ہیں یا جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں تو انہیں اس کا سیون ترنت بند کر دینا چاہیے ساتھ ہی ایکسپرٹ کی بھی صلاح لیں اس کے علاوہ کچھ اپائے کے دوارہ بھی آپ بال پتلے ہونے کی سمسیہ سے رہت پا سکتے ہیں ساتھ ہی اپنی ڈائیٹ اور روج مرہ کی لائف ٹائل میں بدلاؤ کر مسلز بھی بنا سکتے ہیں بالوں کی کیر کر کے یا کچھ چیزوں کا دھیان رکھ کر آپ بال جھڑنے کی سمسیہ سے کچھ حد تک پرشوں میں گنجے پن کے لئے ڈینڈرف سب سے پربھاوی کارک مانا جاتا ہے اس لئے اس کو نجر انداز نیا کریں اور ڈینڈرف کا علاج بھی کریں تازہ اپ ڈیٹس کے لئے اردھ پرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں